نمشکار بیپن ٹیک میں آپ کا سواگت ہے ہم آج کے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ اگر آپ پی ایم کسان کا فارم اپلائی کیے ہیں تو آپ اس کا اسٹیٹس کیسے چیک کر پائیں گے پورا ڈیٹیلز کی پیسے ملے یا نہیں ملے اگر آپ کو پیسے نہیں مل رہے ہیں تو کون سا کارن سے نہیں مل رہے ہیں آپ کا پروبلم کہاں پہ ہے بینک ایکاؤنٹ میں پروبلم ہے یا پھر ادھار کارن میں پروبلم ہے آپ کا پینڈنگ کہاں پہ رہ رہا ہے آپ آسانی سے اسٹیٹس کو چیک کر پائیں گے اس ویڈیو کے مادہم سے تو چلیے ویڈیو کو سوریو کرتے ہیں ویڈیو کو سوریو کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے کہ ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بلائکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے کروم براجر کو اوپن کرتے ہیں کروم براجر کو جیسے ہی اوپن کریں گے تو ہمیں یہاں گوگل میں ٹائپ کرنا ہے پی ایم کسان آپ لکھ کر کے بھی بول کر کے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں فرسٹ میں جو آپ کا اوپسن آئے گا ہے پی ایم کسان ڈوٹ جیو بی ٹوٹین ہمیں اسی پہ کلک کرنا ہے اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارا اس پرکار کے کچھ انٹرفیس کھلتا ہے تو ہمیں تھوڑا نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد ہمیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کی فارمر کارڈنر لکھا ہے یہاں پہ بہت پرکار کے اوپسن ہوتے ہیں یہاں پہ پی ایم کسان کا ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں میں پی ایم کسان کے ایپ سے میں دکھا دوں گا تو ہمیں بینیفیشل اسٹیٹس پہ کلک کرنا ہے جو کی ہمارا اسٹیٹس دیکھنا ہے پی ایم کسان کا تو ہم بینیفیشل اسٹیٹس پہ کلک کریں گے جیسے ہم نے کلک کیا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس سے کچھ اس پرکار کے انٹر فیس کھلتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپسن ہے ادھار نمبر ایکاؤنٹ نمبر موبائل نمبر یعنی آپ ادھار نمبر سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھار نمبر سے کر سکتے ہیں اگر آپ ایکاؤنٹ نمبر سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایکاؤنٹ نمبر سے کر سکتے ہیں اگر آپ موبائل نمبر سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ موبائل نمبر سے کر سکتے ہیں لیکن موبائل نمبر آپ کو وہی ہونا چاہیے جو آپ فورم میں اپلائی کیے ہوں گے جو آپ کا پی ایم کسان میں لوگن ہوگا تو آپ موبائل نمبر پر کلک کر کے آپ یہاں پہ انٹر موبائل نمبر جو لکھا ہے اس پہ موبائل نمبر ڈال کے گیٹ ڈیٹ پہ کلک کر لیجئے گا لیکن میں آپ کو بتانے والا ہوں ادھار نمبر سے کیسے چک کریں گے کیونکہ جنرل ہر کوئی ادھار نمبر کو ہی یوز کرتا ہے تو چلیے ہم ادھار والے پر کلک کر کے انٹر ادھار نمبر ہم یہاں پہ انٹر کریں گے ادھار نمبر انٹر کرنے کے بعد ہم گیٹ ڈیٹ پہ کلک کریں گے گیٹ ڈیٹ پہ ہم نے جیسے ہی کلک کیا تھا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو میرا بائیو ڈاٹا ہے یہاں پہ پورا آ گیا جو کی ایک فارم جیسا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ میں ہمارا نام بھی ہے اور موبائل نمبر بھی ہے جو کی ہائٹ کر کے ایک آنٹ نمبر بھی ہے ہائٹ کر کے ہے اسٹیٹ چھارکھنڈ ہے ڈشٹی گڑھوہ ہے یہاں پہ پورا ہمارا ڈیٹیلز آ جاتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا تھاٹ پیمنٹ ہو چکا ہے فرسٹ جو پیمنٹ ہے ہمارا چودہ ایک دوزاری کس کو ہوا تھا یعنی جنوری میں لیکن سکینڈ پیمنٹ ہمارا ساتھ چھے دھوزاری کس کی ہوا ہے سٹھٹ پیمنٹ بھی ہمارا ساتھ چھے دھوزاری کس کی ہوا ہے یعنی ایک ہی دن ہمارا دو پیمنٹ ہوا ہے یعنی دو ہزار کر کے ہمارے چار ہزار روپے ایک آنٹ میں آئے ہیں آپ اسی پرکار بڑا ہی آسان طریقہ سے آپ موبائل نمبر ادھار نمبر ایک آنٹ نمبر سے چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ڈیٹیلز سے یہاں پہ آ جاتا ہے اگر آپ کا جو چیز میں پینڈنگ ہوگا اگر آپ کو پیسے نہیں مل رہے ہوں گے اگر آپ کا آدھار میں پروبلم ہوگا آدھار پینڈنگ لکھا ہوگا اگر آپ کا ایک آنٹ نمبر موبائل نمبر میں جو چیز میں اگر آپ کا پروبلم ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پہ پینڈنگ سو کرے گا آپ اس آپ اس ویڈیو کے مادہم سے بڑا ہی آسان طریقہ سے آپ اپنا پی ایم کسان کا ایسٹیٹس چیک کر پائیں گے آسا کرتا ہوں کہ جانکاری آپ کو اچھا لگا ہو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملیں گے نئے جانکاری کے ساتھ تب تک لیے دیجئے جیچے تابقید